پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانما زلفی بخاری صاحب نے بہت شکریہ بخاری ارشد شریف کو اسلام آباد کے ایچ الیون قبرستان میں سپرت خاک کر دیا گیا اس سے قبل فیصل مسجد اسلام آباد میں ارشد شریف کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں شہری شریک ہوئے پاکستان کے عوام نے ارشد شریف کو بہت احسن انداز میں الودا کہا نہ صرف اسلام آباد میں ان کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی پاکستان کی صحافی برادری پاکستان کا میڈیا ارشد شریف کو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا ان کا کام اور ان کے کام کے بلبوتے پہ جس طرح پاکستان میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا پروگرام میں اس سے متعلق بات کریں گے ارشد شریف چلے تو گئے لیکن بہت سے سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب ابھی چاہیے بہت سے سوال وہ چھوڑ گئے ہیں ان کا جانا بھی ایک سوال ہے دوسری جانب آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ریفٹرین جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی سائی ریفٹرین جنرل عدی منجم نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے وضاحت دی ڈی جی آئی سائی نے کہ وہ یہ پریس کانفرنس اپنے ادارے کے دفاع میں کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بہت سی اہم باتیں کی گئیں جس میں چیدہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مارچ کے مہینے میں اس وقت کے وزرعظم نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیل کی پیشکش کی لا محدود توسیل کی پیشکش تھی جس کو ٹھکرا دیا گیا اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے اس پر بات کریں گے پی ٹی آئی نے اس کا رد عمل بھی دیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی عصد عمر فواد چوہدری اور شیری اور شیری مزاری شامل تھے ملک میں ارشاد صاحب اس وقت ایک ہجانی کیفیت ہے لانگ مارچ کا آغاز کلسی ہو رہا ہے اس سے پہلے عرشت شریف صاحب کا یہ جو قتل ہوا پھر اس کے بعد اب یہ جو حالات ہو چکے ہیں لیکن آج ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا آنا اور ان کا یہ کہنا کہ مارچ کے مہینے میں اس وقت تو وزرعظم عمران خان تھے اور لا محدود مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی گئی اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ رات کو ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور پھر دن کو جا کے آپ باتیں بھی کرتے ہیں تو کیا عمران خان کا یہ کولو فیل جو ہے اس میں واقعی تضاد ہے عوام کو دکھانے کے لیے سیول سپرمیسی کی باتیں امریکی سازش کی باتیں وہ صرف آپٹکس ہیں سیاست میں رہنے کے لیے ہیں اور پسے پردہ وہ وہی چاہتے ہیں جو ماضی میں سیاستدان کرتے رہیں دیکھیں میں تو ذاتی طور پر صحافیوں کے اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے دوسرا ان کو میڈیا سے دور رہنا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے جو پرائم پریمیر ایجنسی ہے اس کو تو بالکل دور رہنا چاہیے آج کے جو پریس کانفنس میں شرکت آئی ایس آئی چیف کی میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں تھی اس لیے یہ بات کی جاتے ہیں یہ ادارے کے مفاد ادارے کے احترام ادارے کے جو ایک اوہرال عزت ہے اس کے نکتہ نظر سے یہ بات کی جاتی ہے سیاستدان ملاقاتیں بھی کرتے ہیں مکر بھی جاتے ہیں سیاستدان دائیں دکھاتے ہیں اور بائیں مارتے ہیں سیاستدان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اپنی کسی ملاقات سے مکرنا کسی بات سے مکرنا لیکن جب یہ ادارے جو ایک پورے قوم کے ادارے ہیں اس میں کوئی سیاسی تفریق نہیں ہے وہ اس طرح کی ملاقاتیں یا اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے اس پہ جواب درجواب شروع ہوتا ہے جو مناسب نہیں ہے آج جو پریس کانفنس جواباً ہوئی وہ نہ ہوئی اور وہ باتیں نہ ہوتی اگر یہ پریس کانفنس نہ ہوتی آج شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں دو تین جو سوالات ہیں وہ جوابات حکومت سے مانگے جا رہے ہیں جی کیونکہ ہر شہری کی پوٹیکشن حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے آج شریف صاحب ملک سے کیوں گئے صرف یہ وجہ تو نہیں تھا کہ ایک تھریٹ الارٹ آئے وہ بھاگ پڑے اس سے پہلے ان پر مقدمات درج ہوئے اور مقدمات بغاوت کے درج ہوئے ایک ہی مضمون کی ایف آئی آر کے پندرہ سولہ ایف آئی آر درج ہو گئیں اچھا اس کے بعد انہوں نے خط لکھا صدر پاکستان کو یہ تھریٹ الارٹ سے بہت پہلے کی بات ہے تقریباً دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے وہ خط انہوں نے وزیراعظم بھیجا کل ہم نے رانہ صاحب سے بھی پوچھا رہا تنویر حسین صاحب سے اس پر کوئی کاروائے نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک آدمی جو دیکھ رہا ہے کہ جی لوگ گرفتار بھی ہو رہے ہیں اس سے پہلے صابر شاکر ملک سے باہر جا چکے تھے انہیں ایف آئی آز کی وجہ سے جا چکے تھے تو اس کے بعد وہ اگر ملک سے چلا گیا ہے تو اس وقت موضوع بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ کیوں گیا اگر کیوں گیا ہے تو اس کا جواب حکومت دے کیسے حالات آپ نے کیوں پیدا کیے کہ اس کو جانا پڑا اور وہ کہاں رہا کس طرح سے رہا سوال تو یہ ہے کہ وہ قتل ہوا ہے اور اس کی ذمہ داروں کا ہم نے تعیون کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ جی کون لوگ ہیں کیا وہ واقع ایک حادثاتی موت مرے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے اس کے پیچھے کوئی سازش تھی تو یہ بنیادی سوالات ہیں باقی جہاں تک یہ آرمی چیف کے لا محدود یا غیر مویین مدد کے لیے ملازمت کا مسئلہ ہے تو اس کا جواب تو میرا خیال ہے ہم ظلفی بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ظلفی صاحب ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب رجی چینج کا سکرپٹ بنا اور اس میں امریکہ بھی تھا اور کچھ لوگ یہاں بھی شریک تھے پھر جناب عمران خان صاحب ایک توسیح ہو چکی تھی دوسری توسیح کی کیوں پیشکش کر رہے تھے اور یہ صرف اقدار بچانے کے لیے پیشکش تھی دیکھیں شاد بھائی پہلی تو میں اس سوال کے جواب سے پہلے خلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی جنرلسٹ کی کہ جو شہید عرشت شریف صاحب کے ساتھ ہوا یا باقی ابھی آپ نے سابر شاکست کی بات کی امران ریاض ہے کئی اور جنرلسٹ ہیں آپ نے بات کی کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو سارے جنرلسٹ تھے انہوں نے سے ابھی بات کی ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا کرز ہے پاکستان فوج پہ کیونکہ انہوں نے بڑے شہیدوں کی وہ پروگرامز کی ہیں تو کرز کا کیا انہیں جو واپس جو کرز دیے وہ کیا یہ سترہ سولہ یا پچیس پتنے کتنے بیس کوئی ایف آئی آرز تھی ان کی اوپر کیا وہ کرز رپلائی تھی ان کو تو یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی سرٹ نہیں کچھ نہیں تھا لیکن کچھ انیس بیس ان کی اوپر ایف آئی آرز رکھی گئی تھی پاکستان کے اندر لیکن کسی نے آج یہ نہیں پوچھا سارے جنرلیس جو وہاں تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھاتا تھا کہ کون سے جنرلیس گئے ہیں کون سے نہیں جنرلیس جانت تک آپ نے بات کی دیکھیں کہ خان صاحب اگر یہ نیریٹیف پاکستان کو کہہ رہے ہیں اور اندر سے ملقات ہو رہی ہیں دیکھیں فوج جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں اس میں چاہے پی ٹی آئے ایکسپٹ کریں ہم ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ریالٹی ہے اس میں چاہے کوئی اور ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ریالٹی ہے تو اگر اس سٹیک ہولڈر سے اور وہ بھی فوج جو ہماری بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرز نہیں ہاں بھی اگر یہ صورتحال ہو سکے تو یہ تو وہ چیز ہے ہی نہیں تو اس میں کون سی کوئی ڈبل سٹینڈرز ہے جب جنگ ایک چلتی رہتی ہے مہینوں کے لیے تو بیچ میں بات چیت بھی ہوتی ہے بیچ میں کوئی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی آہ بات چیت کے ذریعے کوئی پورا منطری سے اس کو کسی نتائج پہ لے کے جائے لیکن جب نہیں ہو رہی ہوتی پھر آپ بیٹر فیل پہ ہوتے ہیں میرا سوال تو یہ تھا کہ آرمی چیف کو آپ مدد ملازمت میں غیر موینہ مدد کے لیے توسیق کیوں دینا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بھی فوج کا نمائندہ ہو چاہے جنرل ہو چاہے ڈی جی آئیس آئی ہو چاہے ڈی جی آئیس پی آر ہو جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی آفر کی تھی کہ آپ رہیں جتنا عرصہ رہنا چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کریڈبل ہے کہ خان صاحب بطور وزیراعظم انہوں نے لا محدود مدت ملازمت میں توسیع کی آفر کی جی دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کریڈبلیٹی ہے اور خاص طور پہ جب اگر میرے پہ کوئی الزام آ رہے ہوں یا میرے پہ چار پانچ مہینے پہ اٹیکس آ رہے ہوں یا اگر ہم سمجھنے کی رفٹ ہے کوئی کسے کسے کم کی تو ان سے یہ سٹیٹپنٹ آنا میں تو سمجھتا نامناصف تو تھی تھی لیکن ایرون تنک اس میں کوئی سچ بھی ہے نہیں لیکن اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آفر ہوئی اور خان صاحب نے اس طرح بات کی کہ اگر یہ مسئلہ آپ کی توسیع کا ہے اور دوسری طرف سے آپ کو آفر ہو رہی ہے تو یہ میں بھی کربی کر سکتا ہوں آپ کو توسیع دے سکتا ہوں لیکن بتائیں تو اسے کہ ایشو کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات کی ہے خان صاحب نے نہیں ایشو کون سا ہے آپ یہ پھر بعد نہیں کی بات کر رہے ہیں یہ اس وقت کی حسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا یہ نہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے حسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی نہیں لیکن بات یہ کہ اگر ایک بات چیت میں اگر میں بولوں کہ جی اشارت بھائی دیکھیں اگر بات جنرلزم کی تو میں بھی وہ ایک پاسنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ اس کو ایک ہوا کہ فیصل وارڈا کو آپ کی جماعت نے شو کاؤز بھی جاری کر دیا اور فیصل وارڈا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عرشت شریف کو قتل کرنے کی سازش پاکستان میں ہوئی سازش پاکستان میں ہی موجود ہیں یہ آپ کی پارٹی پالیسی سے اختلاف فیصل کیوں کیا یہ ان کی کانفرنس کی حقیقت کیا دیکھیں میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ جذبات میں آگے تھے اگر اس سے آگے کوئی چیز ہو تو وہ اللہ جانے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو پریس کانفرنس پچھلے 24 آورز میں پوائنٹ لس تھی ایک فیصل وارڈا صاحب کی کیونکہ اس میں انہیں جو کچھ بھی بولا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا انہیں ایک بہت الان کیا کہ دماغت دار پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں لیکن پتایا اور بولا کچھ نہیں اور نام یہ تو وہ پلکل ایک پوائنٹ لس بلکہ ان کو اس کے لینے دینے پڑ گئے اس کے بعد جو ان کے ساتھ لوگوں نے سوچا اور پھر شک کہ اپنی ڈس کولیفیکیشن بچانے کے چکر میں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا نہ انہیں کوئی نام لیے نہ انہیں کوئی کسی چیز کی دی تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ انسان جذبات میں بھہ گیا تھا اس وقت لیکن اور آج کی بھی پریس کانفرنس میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ بڑا بیٹ ٹیس تھا کہ آپ اس وقت پریس کانفرنس کریں جو جناب ڈی جی آئیس پی آر اور ڈی جی آئیس آئیس آپ کی تھی خاری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں انہیں خون اور جنازے نظر آتے ہیں اور میں اپنے معصوم شہریوں کا خون نہیں ہونے دوں گا تو کیا پاکستان یہی اسی طرح کا الزام رانو سناؤللہ بھی لگا رہے ہیں تو کیا اب آپ نے جنازوں پہ سیاست کرنی ہے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی کوئی ایشو کیا تھا کہ جب آپ کا چیئرمن جس کا جو سارے رولز اور ہر چیز بناتے ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں جب وہ واضح طور پہ اپنی ساری لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا من ہر انٹریو میں کہہ رہے ہیں پورا من ہر ریٹن ریکویسٹ میں لکھے پیسفل پروٹیسٹ کا راہ ہے اور پیسفل پروٹیسٹ کی ہے ہم نے کوئی انلوفل اور کوئی ہم نے پیس کو بریک کرنی کی کوشش نہیں کی جب تک ہمارے پر شیلنگ نہ ہو رہی ہوتی یا کنٹینرز نہیں لگائے ہوئے گئے تھے ہم نے کوئی ایسا کام پہلا قدم ہم نے کبھی بھی نہیں اٹھایا نام اٹھائیں گے تو پورا من جب ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو کیا آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کیا لوگوں کو خوف دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا اس تعداد میں نہ نکلیں اگر یہ آپ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ کس کے کہنے پہ کرانا چاہ رہے ہیں یا کیا چیز آپ کو اس طریقے سے مطلب ہے کہ کوئی کامپرمائزنگ پزیشن ہوگی نہ کہ آپ ایسے کوئی سٹیپنٹس دے رہے ہیں یا آپ جذبات میں تھے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وے آؤٹ یہی ہے کہ جذبات تھے لیکن نظر نہیں آرہا کیا فیصل وارڈا کی سوچ سے اگر میں بطور زلفی بخاری اپریزٹ بولوں جی فیصل وارڈا کی سوچ سے اگری کرتے ہوئے کیا اور لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں یا عمران خان صاحب کے قریب دیکھیں کور کمیٹی میں تو چھوڑیں اپیزیشن میں بھی نہیں یہ کوئی جو سمجھیں کہ یہ جی خون خرابہ اور لاشوں پہ کوئی سیاست کر رہا ہے یا ایسی کوئی چیز ہم پور امن لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ایسی سوچ کا بالکل ہی نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ کل کی ان کی پریس کانفرنس نہ تو صرف بیسلس تھی لیکن یوسلس بھی تھی اس میں بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان نے جانبوچی سے یا نادانی میں ان نے اپنا مزاق بنائے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں تھا بخاری صاحب آپ خان صاحب کے قریبی ساتھی اور دوست ہیں فیصل واؤڈا کی بھی یہی شورت ہے کہ وہ بڑے قریب تھے اور بے تکلف دوستوں میں سے تھے تو آپ انیلائز کیسے کرتے ہیں کہ یہ واؤڈا صاحب نے جو کچھ کیا ہے یا یو ٹرن لیا ہے یا فاصلہ پیدا کیا ہے پارٹی سے اس کے محرکات کیا ہیں کیا پہلے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کوئی اظہار کرتے تھے کہ ان کے کوئی تحفظات ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا خان صاحب کے پولٹیکس کے حوالے سے دیکھیں جو پہلا پہلا جو مقام ہوتا ہے نا جی وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی میں پہلے اپنا رائے دیں جیسے کہ میں ہمیشہ ہر میٹنگ میں کہتا ہوں کہ پہلے دن سے جب ہماری حکومت گئی لوگ پہلے کہتے تھے کہ یہ سمال نہیں پائیں گے ریزائن کر جائیں گے میں پہلے دن کہ ان کے زندگی اور موت کا سوال ہے نہ تو صرف سیاسی لیکن ان کے کیسز اور کرپشن اس ملہ ہیں اب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میں واضح طور پہ کمیٹی میں کہتا ہوں کہ خان صاحب انہیں ہر پیمانے پہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنی کی کوشش کی ہیں یہ فیل ہوتے یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کی جان کے کوئی حمل آئے گا ان دو راستوں کے علاوہ ان کے پاس بلکل اور کوئی طریقہ راستہ نہیں فیصل واضح صاحب کے بھی اگر کوئی اتنی بڑی یہ بخاری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ کمیٹی میں تین کے صاحب ہیں اس سے بچ کے رہے ہیں جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا رہے ہیں ایسی بات آپ کی موجودگی میں ہوئی آئی ڈون نو باؤٹ کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑا رہے ہیں یا نہیں لیکن انہیں ضرور یہ بہت تفہ بول ہے بلکہ انہیں یہی بول ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو آگے جا خبرے دیتے ہیں یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا رہے ہیں بس یہی کہتے ہیں کہ خبرے بار یہی کرتے ہیں اور گند یہی مچاتے ہیں تو یہ انہیں ضرور بولا ہوگا لیکن بات یہ میں پھر سے کل کی جو ان کی پریس کانفرنس میں پھر سے آپ کو کیس کا ڈیسیجن آئے گا بخاری صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی سوچ یہ کہ آپ خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈسکوالیفائر کر دیا جائے گا یا آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ جو جان کو خطرہ والی بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا آپ کسی انفرمیشن کی بیس پر یہ بات کر رہے ہیں یہ میری اپنی سوچ ہے کیونکہ پلٹیکلی جب آپ دیکھیں آپ مقابلہ جس گراؤنڈ پہ کریں آپ بار بار ہار جائیں آپ کسی کو چیلنج کریں کسی اور چیز میں ایک الیکشن میں آپ ہار جائیں دوسرے الیکشن میں اور بھی برے طریقے سے ہار جائیں بغیرز اب آخری سوال یہ ہے کہ ایمان صدر میں ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد بھی رابطے چل رہے تھے تو یہ جو لانگ مارک کی طرف فقان صاحب کو جانا پڑا آپ کو مایوسی ہوئی آپ کا جو ایجنڈا تھا یا آپ جو چاہتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پورا نہیں ہوا اس لیے آپ لانگ مارک کی طرف جا رہے ہیں شاہد صاحب میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ کے دوران بھی ہماری بات چیت چلتی رہنی چاہیے ہماری فوج ہے ہمارے سے نہیں بات کرے گی یا ہم سے نہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے بھارت کی فوج کے ساتھ تو نہیں کریں گے لیکن میں نے پہلے بھی بولا ہے پھر سے کہوں گا کہ لانگ مارچ چاہے جو بھی ریزولٹ ہو رنگ لانگ مارچ کو ہونا ہوگا تو اس میں کوئی مایوسی یا اس چیز کی بات نہیں ہے اگر ایک چیز بہتر طریقے سے پہلے سیٹل ہو سکتی تھی اور ملک کے فائدے میں ہو سکتی تھی تو بہتر ہوتا اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم ہم روڈز پہ بھی نکل سکتے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے روڈز پہ پاکستان کے پیس لے ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو دیکھیں پھر سے ملک دو ہزار چودہ کے لانگ مارچ میں ذلوی صاحب دو ہزار چودہ کے لانگ مارچ میں آپ شہریوں کی مطلوبہ تعداد سڑکوں پر نہیں نکال سکے آپ نے ایک سو چھبیس دن وہاں ضرور لگا ہے لیکن وہ لاکھوں افراد وہاں جمانی ہوئے کل کی کیا پلیننگ ہے ایک ہفتے کا آپ نے پروریم دیا ہے کیا ایک ہفتے تک آپ سسٹین کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتے تک لوگ لاکھوں کی تعداد میں خان صاحب کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اسلام آباد پہنچائیں اس لانگ مارچ میں ہم نے جو بھی پیچھے اور پرانے جو بھی دھرنے لانگ مارچ مارچز جلسے کی ہیں اس لانگ مارچ میں ایک اکیلوملٹیو قسم کی اس کا تجربہ استعمال ہو رہا ہے تو نہ تو ایک ہفتے کے لیے کسی کو دھرنا دینا ہے کہ کوئی تھک جائے یا اگزاوسٹ ہو جائے اور تعداد کی جہاں تک بات ہے آپ دیکھیں گے کہ اس لانگ مارچ میں تعداد کی کوئی شکر شوبہ نہیں رہے گا جس طرح سے لوگ نکلیں گے ہم فلی پرپیرڈ ہیں اور کل سے جو شروع ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سنو بول ایفیکٹ بڑا ہوتا جائے گا اور اسلامباد انشاءاللہ جب الان ہوگا پہنچنے کے لیے تو تب آپ دیکھیں گے کہ عوام کیسے نکلے گی یہ دوہزار چودہ سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی چکے ہیں اور اسے بہت آگے بھی آ چکے ہیں اور ملک بھی اس حالات میں نہیں ہے جو دوہزار چودہ میں تھا ملک ہم سے دو ہاتھ آگے ہیں ہم نے ان کو رسٹین کیا ہوا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہئے فیصل وارڈا نے بھی جو کل بات کی تھی ہم نے لوگوں کو رسٹین کیا ہوا ہے خان صاحب کی مچرٹی اور رسپونسبلیٹی اپنے لوگوں کو کام رکھیں اور کانوں کے دائرے میں رکھیں جو انہیں اب تک رکھا ہے تو جیسے کہ وہ ایک لائن ہے کہ with great power comes great responsibility خان صاحب نے اپنی رسپونسبلیٹی بہت سویدس طریقے سے دکھائی ہے پچھلے تین چار مہینوں سے جب عوام بھی ان سے دو قدم آگے ہیں جی ٹھیک بہت شکریہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئرانوما مرسط موجود تھے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ حکومتی موقف لیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شام دید کہیں گے ارشاد صاحب عرشت شریف صاحب منو مٹی تلے جا کے سو چکے ہیں اور لیکن ابھی تحقیقات نہیں ہوئیں کوئی فائنڈنگز نہیں ہوئیں کوئی واضح بیان نہیں آیا بہت سوائے کینیا کی جو پولس سرویس ہے اس کی دو سٹیٹمنٹس کے علاوہ لیکن پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے جس کا جو پوارٹر ہے جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اس سے متعلق بات کرتا ہے رانہ صاحب نے بھی ایک بڑی ڈیٹیل آج بات کر دی اور جو انتظامیہ ہے چینل کی اس پہ بھی انہوں نے الزامات آئیت کر دی ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے عرشت شریف کے سٹیک ہولڈر ان کے لوحقین بھی ہیں جنرلسٹ کمیونٹی بھی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی سیاسی جماعت کلیم کرتی ہے تو وہ بھی ہے لیکن تحقیقات سے پہلے اس کو ٹویسٹ کرنا اس کے کیا مقصد ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو خیر ایک بری بات ہے نامناسب بات ہے کہ جی سیاسی مقاصد کے لیے کوئی حکمران پارٹی یا اپوزیشن اس کو اپنا مرضی کا مطلب کا مفہوم پہنا کے لوگوں کو پورٹری کرے یہ تو بالکل غلط بات ہے لیکن رانہ صاحب جس کی کل پر سنسے میں گفتگو سننا وہ تو ایسے لگتا ہے کہ عرشت شریف خود ہی ذمہ دار ہے اپنے قتل کا وہ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے وہاں کیوں گئے اور وہ کیاں کینیا جانے کہ بھائی جس آدمی نے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرشت شریف جو ہے وہ جان بچانے کے لیے نہیں نکلا تھا یہاں اس پر جو پابندیاں لگ گئی تھی وہ چاہتا تھا کہ باہر جا کے میں بول سکوں ایک جنون صحافی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس کو یہاں سے وہ دبائی گیا دبائی سے وہ آگے چلا گیا اب وہ زبردستی بھیجا گیا وہاں سے نکالا گیا یا خود گیا یہ چیزیں تحقیقات سے پتا چلیں گی لیکن وہ کینیا نہ جاتا کہیں اور چلا جاتا پھر اعتراض ہوتا یہ اعتراض تو بنتے ہی نہیں کہیں تو جانا تھا اس نے جب وہ جلاوطن ہو گیا تو وہ اس کی مرضی ہے وہ جہاں جائے یہ تو اعتراض نہیں بنتا دوسرا یہ ہے کہ جی میرے ساتھ تو بات ہوئی اور بھئی آپ کے ساتھ بات جب ہوئی تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اس کو تحفظ فرام کرتے آپ یقین دھیانی کراتے جب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں سب کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے جو خط وزیراعظم کو بھیجا اس پر وزارت داخلہ نے کیا ایکشن لیا وہ جو سولہ افیاز تھی وہ ہائی کورڈ میں گیا نا وہاں سے اپنی زمانت کہا ہی نا آپ افیاز ختم کرا دیتے آپ اعلان کرتے کہ جی یہ بالکل غلط بوگس ہے یہ فضول بات ہے کہ ایک جنرلسٹ کے خلاف ایک ہی مضمون کی سولہ افیاز کر جائیں آپ کرتے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیوں گیا بھئی یہ اب تحقیقات ہونے دیں آپ وزیر داخلہ ہیں آپ نے ایک ٹیم وہاں کینیا بھیجنے کے اعلان کیا جو آج جا رہی ہے ویسے اس میں جو عطر وحید صاحب ہیں وہ بھی عجیب و غریب کریکٹر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار دس میں جناب نواز شیف صاحب نے کیا تھا لانگ مارچ تو یہ انہوں نے استفعہ دیا تھا اور استفعہ دے کے لانگ مارچ میں شریک ہو گئے تھے اس سے پہلے انہیں افسران کو بلا کے کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ کو رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت ان کی بڑی جہ جہ ہوئی تھی لیکن اور اس پہ شاباش بھی میاں صاحب نے بھی دی شاباش صاحب نے بھی دی اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کے اچھا اس وقت کی حکومت نے ان کو تنگ بھی کیا ہوگا پیپس پارٹی کی حکومت تھی لیکن وہ بہارہ ٹٹے رہے تو اب ان کو بھیجا گیا ہے وہ فائنڈنگز لے کے آئیں اچھا اس بھی ارشاد صاحب ایک 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 اپورٹن پائٹ اس کے آپ بتائیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمیں جو معلومات وہاں سے ملیں جو دبائی سے ملیں جو پاکستان سے ہم نے کلیکٹ کی اس کے نتیجے میں یہ ویو بن رہا ہے اس کے بعد ہی وزیر داخلہ کو کم از کم اس وقت بات کرنی چاہیے ایک ارشاد صاحب بڑی امپورٹن بات یہ ہے دیکھیں ابھی تحقیقات کے لیے صرف کمیٹی بنی معاملہ ابھی شروع ہوا ہی نہیں کوئی فائنڈنگ ہوئی نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ہمارے اداروں کی طرف سے ابھی تک کوئی فائنڈنگ نہیں ہوئی ہے جو پبلک کی جا چکی ہو یا کسی عدالت میں پیش کی گئی ہو اگر کوئی انفارمیشن بھی ہے تو وہ ابھی تک اداروں کے پاس ہے سر دست کینیا سے جو آیا وہ ہی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اتنا بوگس معاملہ ہے کہ ایک دن پولیس نے کچھ کا دوسرے دن کچھ کا وہ اس میں پتہ جلا کہ اندر سے گولی بھی چلی ہے آج کائرہ صاحب نے ویسے یہ آفر کی انہوں نے کہا جی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہماری آئی ایس آئی اس نے تو اپنے بندے اوفیشل جو ہیں وہ بھی ڈراؤ کر لی ہیں لیکن تحقیقات کسی کروانی چاہتی ہے جنرلسٹ کمیونٹی یا ان کے لوہرکین وہ ہمیں بتایا جائے اگر وہ پی ایف یو جے کا نمائندہ شامل کرنا چاہتے ہیں آئی ایف جے کا کرنا چاہتے ہیں یو این سے کروانا چاہتے ہیں یہ بڑا معقول رویہ ہے یہ بات جو کائرہ صاحب نے کی ہے یہی معقول بات ہے کہ ایک ایسا تحقیقاتی کمیشن بنے جس پر جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے مین وہ ہے پہلے نمبر پہ خاندان ہے دوسرے نمبر پہ جنرلسٹ کمیونٹی ہے وہ مطمئن ہو کہ ہاں جی اب اس کی جو بھی ریپورٹ آئے گی جو بھی نتائج اخص کریں گے اس وہ قابل قبول ہوں گے سب کے لیے یہ معقول بات ہے لیکن پہلے سے رائے دے دینا شروع کرنا سوالات اٹھانا اور حکومت کی طرف سے سوالات اٹھانا یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی جائے اپوزیشن کو بھی نہیں کرنی جائے تحریک انصاف کو بھی نہیں کرنی جائے کہ بھئی چونکہ ایک جنرلسٹ بیچارہ جو آپ کے نکتہ نظر سے اتفاق کرتا تھا آپ کے حق میں بات کرتا تھا وہ بیچارہ قتل ہو گیا اور ناگہانی وہ حادثے کا شکار ہوا تو اس کی اس سے فوائد سمیٹنی کی کوشش نہیں ہونی چاہیے لیکن اپوزیشن کو متعود کرنے کے لیے یا اس واقعے کی جو سنگینی ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومت کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جائے جس سے نمک پاشی ہو ایک بریک کے بعد بزید باتیں ہمارے ساتھ لیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے ارشاد صاحب کمر زمان کائرہ صاحب وزرادم کے مشیر برے امور کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب ٹینکیو ویری مچ فوریر ٹائم کائرہ صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی دعا بھی کی ارشد شریف صاحب کے انتقال سے متعلق ان کے قتل سے متعلق اور آپ نے یہ آفر بھی کی کہ تحقیقات کس طرح کی چاہیے پی ایف یو جے کی چاہیے آئی ایف جی کی چاہیے آپ اگریڈ ہیں لیکن کچھ باتیں جو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ سے پہلے جب رانہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور وہ جو بات کر رہے تھے ابھی تحقیقات سے قبل ہی انہوں نے کچھ انفرمیشن دینا شروع کر دی کہ یہ تانے بانے ادھر بھی جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جبکہ پوری صحافی برادری کا سینٹیمنٹ اس وقت بہت ہم دکھی دل کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیکی نمجی ہم سب دکھی ہیں اور جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ آج دن کو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جب پریس کانفرنس کم جنہوں نے یہ بات کی ہے اور یہی بات جذبات کا صحیح آئیندار ہے رانہ صاحب نے کیونکہ اس وقت پاہل بڑا تلخ ہے اور ہمارے خلاف سے زیادہ باتیں ہیں اور بڑی اشاروں کناہوں کی باتیں تھی تو اس پہ شاید انہوں نے ایسی بات کہی ہو لیکن اس پہ گورنمنٹ کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے جو انڈرسٹیکیشن ٹیم ہے اس کے اندر ایف جے کے نمائندے ہو آئی ایف جے کے نمائندے ہو یا اور بھی کوئی فورم ایسا یوٹرل فورم کے جو نمائندے ہو تاکہ اس کی جا غیر جانب طرح اندرسیزات ہو سکے یہ بڑا فاضح طرح پر ہمارے خلاف اچھا کائرہ صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ سے یہ کرا لی جائیں لیکن اس پر اتراز جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت نے محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ سے اور سکارٹلینڈ یارڈ سے تحقیقات کا فیصلہ کیا تو آپ پر یہ تنقید ہوئی کہ یہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد ہے بلکہ اس وقت کے سیکرٹی خارجہ جو تھے ریاض مہد خان صاحب نے بھی اس پر اختلاف کیا آپ سے تو کیا یہ مطالبہ درست ہے اور کیا یہ ایسا اگر باہر سے لوگ بلواتے ہیں تو یہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد نہیں ہوگا دیکھیں عریف صاحب سواج یہ ہے کہ جو وقوع ہے وہ ایک ایسے ملک میں ہوا ہے جو پاکستان کے حدود میں نہیں ہے ہاں ان کے اپنے قوانین ہے وہ ایک سوبرن ملک ہے کیا وہ یو این کو یا باقی ملکوں کو یا یو این ان کی اپنی درخواست کے بغیر وہاں کا انکواری کے لیے جا سکتا ہے صحیح کیونکہ پاکستان کی طرف سے تو ہم نے خود دیکھ ریاست کے طور پر ڈیمانڈ کی تھی انٹویجل کسی اور ملک کے ڈیمانڈ پر کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے وہ تحقیقات کر سکتے ہیں میرے علم میں ان کی جو اسٹرکشن کا نہیں علم لیکن اگر یہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو کوئی اتراز ہو ٹھیک یعنی سکارٹلینڈ یارڈ سے بھی تحقیقات کے لیے دیکھنا سکارٹلینڈ یارڈ ہو یا یو این ہو یا کوئی اور فورم یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں کینیا کی پولیس ان کی گورنمنٹ ان کی سرکار کس ادارے کو کتنا آلاؤ کرتی ہے صحیح ہماری جو انویسٹیکیشن ایجنسیز ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور وزیراعظم صاحب نے ان کے وزیراعظم صاحب سے بھی بات کی ہے ہمارا فورم آفیس بھی ان سے انگیجڈ ہے تو ہم تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا ہماری انویسٹیکیشن ٹیم کے حوالے سے ان سے گزارش کر سکتے ہیں لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جورسٹیکشن ہمارے قوانین کے حد تک اپنے ملک کے اندر ہیں صحیح اگر کوئی دوسرا ملک یون کو علاو کرتا ہے یعنی ہمارے کہنے پہ کوئی دوسرا ملک یون کو علاو کرے گا نہیں کرے گا یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن اگر وہ علاو کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں اچھا درست اچھا اب اس سے ہٹ کے آتے ہیں آج ڈی جی آئی سائی نے یہ فرمایا اپنی پریس کانفنس میں کہ جناب عمران خان صاحب انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اس وقت کے وزیراعظم یا اس وقت کی حکومت نے مارچ میں آرمی چیف سے آرمی چیف کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو لا محدود ایکسٹنشن توسید دی جا سکتی ہے یعنی وہ سال دو سال جو ہے آئین میں وہ بھی نہیں تو اس وقت جب آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے سارے رابطے وغیرہ کر رہے تھے ہر طرف تو اس وقت یہ بات آپ کے علمیں آئی تھی کہ ایسی کوئی پیشکش ہوئی ہے آجی میرے علمیں تو نہیں ہے لیکن یہ بات پہرال عمران خان کے اپنے کنڈرکٹ سے ملتی تھی کہ انہوں نے حد تل امکان کوشش کی انہوں نے اسمبلی کو بے وقار کیا ان کے ریپٹی سپیکر نے ان کے سپیکر نے توہین اسمبلی کی تضحیق کی بلکہ انسلٹ کی صدر پاکستان نے اپنے عوضے کی اعتقادہ نہیں پورا کیا ان کے گورنر نے یہ کام کیا لیکن میرے علمیں یہ بات پہرال نہیں تھی کہ ان کو انہوں نے کوئی کہا لیکن یہ لگتا ضرور ہے کہ خان صاحب نے افتر امکان کوشش کی ہوگی اور پھر الٹی میٹلی انہوں نے وہ سازش کا بیانی ہے جو ان کے اپنے ہی اوپر آکے اٹھ گیا اس کا سارا لیا اور پھر افواد کے اوپر بقیدہ دباؤ بڑھا دیا یہ بات آج پریس کانفرنس کے درے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی آئی ایسی نے بڑا زور سے اس کو کنفرم کیا ہے اچھا قیرہ صاحب یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اپنے اداروں کا دفاع کرے اپنے اداروں کا تحفظ کرے اس کا وزارت دفاع یا وزارت اطلاعات ناکام رہی جس کی وجہ سے اداروں کے نمائندوں کو خود آنا پڑا اور اپنے بارے میں وضاحتیں کرنے پڑی تو یہ حکومت کیوں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو خود سامنے آ کے پریس کے بیٹھنا پڑا اور بات کرنی پڑی کچھ چیزیں تو وہ تھی جو انہوں نے شیئر کی خود جو شاید ہمارے علم میں نہیں تھی جو ایک انٹیلیجنس ایجنس کے پاس ہی تھی اور جتنا ان پہ دباؤ تھا انہوں نے وہ اس کو خود مناسب طریقے سے اس کو ایڈریس کیا دوسری قزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اچھاہت صاحب ایک بڑا طریقہ ہمارا مالی ہے نا جس کا آج انہوں نے اقرار بھی کیا اور میرے لیے جو زیادہ اہم بات ہے نا اچھاہت صاحب وہ یہ ہے کہ ہماری ساری سٹرگر میری قیادت شہید بھٹوں کی تی بھی شہید جو اس رستے میں شہید ہو گئے جو جیلوں میں گئے جو پوڑے کھائے جو فانسیاں جھیلی جنہوں نے انہوں نے باقی جباتوں کے قائدین دی جن کی اسٹرگل تھی ملک میں آئین کی حکمرانی ہو اور آئین کے دائرے کے اندر رہا جائے اس سے پہلے بھی آرمی چیف نے ان کی دیگر آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بہت جبوں پہ یہ بات کہی کہ ہم اب بلکل اپنا رول ادا کریں گے آئین کے مطابق اپنا رول ادا کریں گے ہم بھی کہتے رہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی بات اگر انفرمیشن منسٹر کہتی یا کوئی اور وزیر کہتا یا میں کہتا کہ میں بڑی تصویر سے آپ کو کہہ رہا ہوں تو ارشاد صاحب آپ نے کہنا تھا آپ تو کہہ رہے حکومت تو کہہ رہی ہے لیکن ان اداروں اور انیزنسیز کے نمائندوں نے تو نہیں کہا لہٰذا انہوں نے اپنے مو سے کہہ کے پبلکلی کہہ کے میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئین اور غیر آئینی کاموں کے درمیان جو لکھیر ہے جس کو ہم واضح طور پر کھینچنا چاہتے ہیں یہی ہماری سٹگل تھی تو آج جمہوریت کی پتہ ہے پتہ چکست نہیں ہے کسی کی لیکن آج یہ وہ لائن ڈرا ہو گئی اور اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے کہ اس ملک کے سارے ادارے آئینی داراکار کے اندر رہے اور اگر ہمارے اداروں نے یہ بات بار بار کہی ہے اور آج اس کو انڈورز کر کے کہی ہے تو ہمیں اس پہ یقین بھی کرنا چاہیے اور انہیں اس بات کا موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ اپنے اس موقع کو کنسولیڈے نہیں کاری صاحب ماضی میں بھی ایسا کئی مواقعہ ہے لیکن بعد میں ہمارے سیاستدانوں نے خفیہ ملاقاتیں بھی کی اس کے بعد ڈیلیں کرنے کی کوشش بھی کی اب بھی عمران خان صاحب کی ملاقات تو سامنے آ چکی ہے مصیبت یہ ہے کہ ادارے یہ کہتے ہیں اور بلکل حق بجانب ہیں کہنے میں کہ ہم ایک پرلٹیکل رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سیاستدان نہیں رہنا چاہتے ہیں اپنی جو چھوٹے موٹے مسائل میز پر بیٹھ کے خود تیہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں ارشاد صاحب یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے بہتار سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں لیکن اب اس ماضی میں لکیر پیٹنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اس کو ایک مصبت عمل کے طور پر آج سے آگے دیکھ لیں اگر آج سے آگے یہ ہو جاتا ہے تو یہ خوش آئندہ اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے اچھا قائرہ صاحب آج یوم سیاہ ہے آج پہشتر سال پہلے بھارت نے کشمیریوں پہ کشمیر پہ قبضہ کیا تھا آپ کی جماعت آپ کی حامی جماعتیں بھی کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے پچھلے اس چھے مہینوں میں آپ کی حکومت نے کس حد تک عمران خان کی کشمیر پہ ناکارکردگی کے اثر کو زائل کیا ہے یہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آج یوم سیاہ ہے اور میں نے آج جن کو بھی یہ بات کہی کہ ہندوستان نے آج سے سال کب کوئی اسی ہزار فوج لانچ کی تھی اور ہندوستان نے قبضہ کیا تھا کشمیر کے اوپر آج اس کی پہنچ کی تعداد دس لاکھ ہو گئی ہے نہ اس کے جبر میں کمی آئی ہے نہ کشمیریوں کے حوصلے ٹھوٹے ہیں کشمیر آج بھی اپنی جگہ کشمیری اپنی جدوجہت کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر یا کسی حکومت کے اوپر ہمارا اعتراض صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا موقف موقف تو یہ پاکستان کا ہے ان کا بے فاورت فید اتنا موثر نہیں تھا اس حکومت کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ ہو تو انہوں کا کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے ایک بھی کہ جہاں وہ دنیا میں کہیں جائے یا دنیا کی شخص کوئی شخص ان کو ملنے آئی اور انہوں نے اپنا کشمیر کا موقف پہلے نمبر پہ نہیں رکھا پھر بلاول صاحب کی جو ملاقات یہاں پہ ہوئی جرمن وزیر خارجہ سے اس میں بھی انہوں نے کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ جو عالم کا اقوام متحدہ کا وعدہ تھا پلیبیسائٹ کرانے کا اس کو پر زور دیا اور ہندوستان کو کہا کہ وہ ان کو موقع فرام کریں اور پھر جب بلاول صاحب نے وہاں وزٹ کیا جرمنی میں پھر دوبارہ انہوں نے ریئیٹریٹ کیا کہ کسی یورپی مولک کی طرف سے بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اس موقع کی کشمیریوں کی حمایت کا جو عیدہ ہوا ہے یہ بڑا موثر کام ہے اور امریکہ نے بھی بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے اس کو آزاد کشمیر کہا آزاد کشمیر کا مطلب ہے دوسری طرف والا مقبوضہ ہے تو یہ پاکستان کے موقع کو پریزنٹ کرنے کی بات ہے ویسے بھی جو وزیر اعظم یا وزیر خارجہ لوگوں سے لڑ رہا ہو ملکوں کو ناراض کر رہا ہو ان کے توفے بیچ رہا ہو لیکن کائرہ صاحب آج جو بارتی وزیر دفاع نے بات کی ہے اس کو کیا گیدر بھبکی سمجھا جائے یا اس کو سنجیدہ لیا جائے وہ یہ بات کر رہے ہیں جس طرح وہی ایک اپروچ ہے ان کی جو ماضی میں بھی رہی ہے حملے والی تیکھیں وہ تو اپنے موقع میں اس طرح تبدیل ہی نہیں کر رہے ہماری کوئی مطالبات سے ہمارے کوئی تحریک سے یا جلسوں جلوس سے وہ اقدم اپنا موقع تو نہیں بدلیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا کے اندر ہونے والی گفتگو سے ان کے ہاں تکلیف ہوئی ہندوستان کی پوری حکومت نے جرمنی کے اس بیان کو اور امریکہ کے اس بیان کے اوپر ان کو مروڑ پڑے انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا یہ پاکستان کے ان کے وزیر داخلہ ہماری گفتگو کریں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہے قائرہ صاحب قطع قلامی کی مائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ کا کمرزمن قائرہ صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ اجازت دیجئے موسیقی